اسلام علیکم فرنز ویلکم بیکٹو اینا در انٹرسٹنگ ویڈیو فرنز اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ فرنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں کہ آپ یوٹیوب پر سکسیسفولی اپنے اینڈرین موبائل سے ہی آسانی کے ساتھ کیسے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں فرنز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ بیسٹ ٹائٹل بغیرہ کیسے لکھ سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کی آپ کا فرنز آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو سب سے آسان اور سب سے جو بیسٹ میٹھڈ ہے یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آسان میٹھڈ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اس کو ہر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکے گا تو یہاں پر آپ کو دو اپلیکیشن کی ضرورت پہنے والی ہے سب سے پہلے تو یوٹیوب اور دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ وائٹی سٹوڈیو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وائٹی سٹوڈیو آپ نے کیسے ڈونلوڈ کرنے ہے پلی سٹور میں جا کر آپ نے وائٹی سٹوڈیو ایسے لکھنے نہ ہے یوٹیوب سٹوڈیو ایک ہی بات ہے اور اس اپلیکیشن کو آپ نے یہاں سے ڈونلوڈ کر کے تو انسٹال کر لینا ہے میں نے آل ریڈی اس کو انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر فرنڈز سب سے پہلے آپ نے جو یوٹیوب کی افیشل ایپ ہے اس کو اوپن کرنا ہے ایپ کو اوپن کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلس والے آپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر فرنڈز آپ نے اپلوڈ ویڈیو والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اور جس بھی ویڈیو کو فرنڈز آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہوں گے اس ویڈیو کو یہاں سے فرنڈز آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے دوبارہ سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد فرنڈز جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے اس اپلیکیشن کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس آرریڈی وہ ایپ اوپن ہے یہاں سے میں اس کو ڈائریکٹلی اوپن کر لیتا ہوں اور فرنڈز جو ویڈیو آپ نے یوٹیوب کی اوپیشل ایپ سے اپلوڈ کی ہوگی وہ یہاں پر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آ رہے گی یہاں پر آپ ابھی جو اوپن ہوتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ مین کے ویڈیو آ رہے گی جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو آ گئی ہے اب فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویڈیو ابھی ابھی ہم اپلوڈ کر کے آئے ہیں تو سمپلی میں فرنس اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ کلک کرنے کے بعد فرنس اب آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کی آپشن مل رہی ہیں سب سے پہلے فرنس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو پینسل والا آپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد فرنس جہاں سے ہم ابارہ اصلی کام ہوتا ہے سب سے جو پہلا فرنس ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھم نے سلیکٹ کرنا یعنی ہم نے اپنی ویڈیو پر کون سا تھم نے لگانا ہے تو تھم نے لگانے کے لئے فرنس آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو پھر سے پینسل والا آپشن مل رہا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پراسٹر بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آپ کی ویڈیو دیکھے گا آپ کے کیسے رینک ہوتی ہیں یوٹیوب پر تو یہاں پر میں پینسل والا آپشن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد فرنس اگر آپ ویڈیو کے اندر سے ہی تھم نیل چوز کرنا ہے تو ان تھونوں تینوں تھم نیل میں سے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے یہاں پر کسٹم تھم نیل ہی لگانا ہے یہاں پر فرنس اگر آپ کو چین تھم نیل کی آپشن نہیں آ رہی تو آپ کا یوٹیوب چینل ویریفائی نہیں ہے یوٹیوب چینل کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دی جائے گا آپ آسانی سے وہ ویڈیو واش کر کے تو ویڈن 3 منٹ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یہاں سے مین کے ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کرتا ہوں چینج تھم نیل پر کلک جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جائے گا جہاں پر میں نے اپنے تھم نیل بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس فائل میں یہاں سے آپ نے ایسے کلک کرنا ہے تھم نیل پروفیشنل کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا پروفیشنل چینل کیسے آپ بنا سکتے ہیں یوٹیوب کا اس ویڈیو کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ سب کچھ وہاں سے واش کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز جیسے ہی آپ تھم نیل یہاں پر لگا لیں گے اس کے بعد پھر سے آپ کو ایک یہاں پر اوپر اپشنہ مل رہی ہے میں آپ کو کر دیتا ہوں سرکل سلیکٹ والے تو آپ نے سلیکٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے فرنڈز آپ سلیکٹ والے آپشن پر کلک کریں گے ہمارا پہلا سٹپ ہو گیا ہے کمپلیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد فرنڈز اب جو اگلا کام ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے ویڈیو کا ٹائٹل سلیکٹ کرنا یعنی جس ٹاپک پر آپ نے اپنی ویڈیو بنائی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ ٹائٹل بتائیں گے پبلکوں کے آپ کی ویڈیو ایکچولی میں ہے کیا لوگ سرچ کریں گے آپ کی ویڈیو سرچ میں آئے گی اور جب مین کے لسٹ میں آپ کی ویڈیو ہوگے اگر آپ کا اچھا ٹائٹل ہوگا تو ضرور اس پر کلکس آئیں گے کلکس آنے کا سب سے جو مین یعنی کہہ سکتے ہیں آپ گیجٹس ہے ہتھیار ہے وہ ہے تھامنیل اس کے بعد ٹائٹل اور رینک کرنے کا جو پراسس ہے وہ آپ کے ٹیکس ڈسکرپشن وغیرہ سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر فرینڈز آپ مین کے یہاں پر آپ نے ایک ایسا کیچی ٹائٹل یہاں پر ایڈ کرنا ہے فارگ ٹیمپل میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں لرن انگلیش ویڈین تھارٹی ڈیس اس کے بعد فرینڈز آپ نے ایک یہ آپ کا ٹائٹل بن گیا اس کے بعد یہاں پر آپ سیکنڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز اگر آپ اور ٹائٹل یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ فارگزیمپل آپ نے اپنے ٹاپی کے لحاظ سے یہاں پر یہ آپ کو میں سمجھانے کے لئے سب کچھ بتا رہا ہوں انگلیش لرننگ ایپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تینوں سنٹینس میں نے لکھے ہیں یہ مین کے میرے ٹاپی کے ریلیٹڈ بھی ہیں اور بالکل ایکوریٹ بھی ہیں دوسرا سٹیپ فرینڈز ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اب آپ نے فرینڈز نیکس ٹیپ کیا کرنا ہوتا ہے وہ آتی ہے ہمارے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن تو یہاں پر میں ڈسکرپشن پر کلک کرتا ہوں ڈسکرپشن پر کلک کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مین کے تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ایکچوالی میں ہماری جو ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے تو فرینڈز یہاں پر میں لکھتا ہوں ہماری جو ویڈیو کیا کرتا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ مزید بھی یہاں پر مین کے لکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ ڈسکرپشن ایڈ کریں گے جتنے زیادہ آپ سرچنگ کیورڈ یہاں پر ایڈ کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی ویڈیو اتنی زیادہ ہی یہاں پر رینک ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ اور کیورڈ یہاں پر بنانا جاتے ہیں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں آپ میں کیسے بناتا ہوں اور آپ کو طریقہ بھی آج ہوگی اور آپ کو طریقہ کسی پر بنانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ کی ورڈ یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد فرینڈ ڈسکرپشن میں پہلا سٹیپ ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور ڈسکرپشن میں فرینڈ جو سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ہیشٹیک ہیشٹیک فرینڈز آپ نے یہاں پر ایڈ کرنے ہیں ہیشٹیک لگانے کیسے ہیں وہ بھی دھیان سے یہاں پر نوٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ صحیح ہیشٹیک یعنی صحیح طریقے سے ہیشٹیک نہ لگائیں گے تو آپ کو یہاں پر کمیونٹی گائلائنٹ مین کے آنے کے چانچز ہوتے ہیں آپ کا چینل ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ڈسکرپشن کے ریلیٹڈ میں آپ کو یہاں پر مین کے انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کن چیزوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈسکرپشن میں کن چیزوں کو آپ نے ڈسکرپشن میں ایڈ نہیں کرنا تو یہاں پر ہیشٹیک لگانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے ہیشٹیک والا آپشن لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو بھی اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ لرن انگلیش ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ہیشٹیک انگلیش یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ مین کے یہاں پر ڈسکرپشن میں کتنے ہیشٹیک ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سب کچھ بوتاتا ہوں فرینڈز آپ نے ویڈیو کو سکپٹ نہیں کرنا انگلیش لرننگ ایپ اس کے بعد فرینڈز اب جو سیکنڈ سٹیپ ہمارا ڈسکرپشن میں سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی دیگر جو ویڈیوز آپ کی اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پر ان کے لنک آپ نے یہاں پر ضروراً ضروراً ایڈ کر دینے تاکہ یوزر جب بھی ڈسکرپشن میں جائے تو آپ کی دوسری ویڈیوز کو بھی واش کرتاکہ بہت زیادہ فائدہ ہو تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے فار اگزیمپل میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی تھی how to save internet data for later use تو یہاں پر آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کا ہمیں چاہیے لنک تو لنک کپی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنی یوٹیوب ایپ میں یوٹیوب ایپ میں جانے کے بعد فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے لنک ایڈ کرنے ہے تو یہاں پر آپ نے چینل لوگو والے آپشن یور چینل یور چینل والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ویڈیوز والے آپشن میں آ جانا ہے ویڈیوز والے آپشن میں جانے کے بعد یہاں پر یہ how to save internet data یہاں سے آپ نے لنک کو کرنا ہے copy copy کرنے کے بعد دوبالہ سے آ جانا ہے آپ نے وہیں پر وہیں پر آنے کے بعد oh shit یہاں پر یہ چند سیکنڈ کے لوٹنگ کے ٹائم آپ کو ویٹ کرنا ہے جی تو فرینڈز جیسے ہی آپ وہاں سے لنک کاپی کر کے آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیکنڈ کے لئے یہاں پر کلک کر کے رکھنا ہے اور paste والے آپشن پر کلک کر دیں paste والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر فرینڈز آپ نے پانچ سے چھے ایسی ویڈیوز کے لنک یہاں پر ایڈ کرنے ہے جو آپ کے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوں گی تو اس کے بعد یہاں پر فرینڈز جیسے ہی ایڈ کر لیں گے آپ نے bottom میں آنا ہے bottom میں فرینڈز آپ اپنے یہاں پر instagram اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے فیس بک اور یہاں پر آپ اپنے ٹویٹر کا لنک یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ان لنک کو ایڈ کرنے کا فرینڈز مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے یعنی اگر ان کو کوئی پرابلم ہے جو تاپک آپ نے بتایا ہے اگر ان کو یہاں پر سمجھ نہیں آئی تو وہ یہاں پر آپ کو مین کے میسیج کر کے بھی ان تینوں سوشل میڈیا ایپس پر آپ کو آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں اور اس میں کبھار فرینڈز آپ نے یہاں پر ویڈیوز میں بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سوری اگر آپ کو میرے کسی بھی کوئیسٹن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ کو پوچھ سکتے ہیں یعنی آپ آڈین کے ساتھ جتنا انگیج رہیں گے اتنا آپ کا یوٹیوب چینل گرو ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ نے فرینڈز آ جانا ہے بیک بیک آنے کے بعد فرینڈز نیچ جو ہماری سیٹنگ ہوتی ہے یعنی ہماری ویڈیوز کو ہم نے پرائیویڈ رکھنا ہے پبلک رکھنا ہے یا آپ نے یہاں پر انلیسٹڈ رکھنا ہے وہ یہاں پر فرینڈز آپ نے پبلک یہاں پر سیٹ کر دینا ہے اگر فرینڈز آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ آپ کی فارک نبل ابھی دو بجے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز شام کو سات بجے جا کر مین کے آڈینس کے پاس پہنچے تو یہاں پر آپ مین کے ٹائمر سیٹ کر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فرینڈز یعنی اگر یہاں پر آپ ٹائمر سیٹ کرنا سے سات بجے کر یہاں پر شیڈیول والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا ٹائم ایڈ کر دینا ہے سات بجے کا اس کے بعد یہاں پر فرینڈز آپ اگر ٹائمر نہیں سیٹ کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ نے پبلک والے آپشن پر ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر فرینڈز آپ نے آ جانا ہے بیک ایک دو تین سٹیپ ہمارے میجر سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب فرینڈز جو نیکس سٹیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیو ابھی ابھی کریئٹ کی ہے وہ بچوں کے لیے ہے بڑو کے لیے ہیں یا بڑو کے لیے ہیں اگر فرینڈز آپ کی ویڈیو یہاں پر بچوں کے لیے ہیں اگر آپ نے کارٹونز وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر یس اٹس میڈ فار کیڈز رہنے دے اگر بچوں کے لیے نہیں ہے تو یہاں پر آپ اپنے نو اٹس میڈ فار کیڈز رہنے دے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ نے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیسٹ جو امپورٹن سوری نیسٹ جو امپورٹن سٹیپ ہے وہ ہے پلی لیسٹ یعنی آپ نے اپنی ویڈیوز کی ایک پلی لیسٹ کر کے رکھنی ہے یعنی ایک ہی ٹاپک کے ریلیٹیز جو آپ کی پلی لیسٹ امین کے ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کی ایک پلی لیسٹ میں آئیں گی اور دوسرے ٹاپک کے ریلیٹیز جو آپ کی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کی دوسری پلی لیسٹ میں آئے گی تو یہاں پر آپ نے ایڈیٹو پلی لیسٹ کرنا ہے اور فار ایزمبل میں نے یہ پلی لیسٹ بنائی ہوئے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور دن والے آپشن پر کلک کر دینا ہے دن والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد فرنڈز اب ہمارے ایک دو تین چور پانچ سٹیپ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ٹیگز ایڈ کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ فرنڈز سٹیپ ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دوران یہاں پر فرنڈز میں آپ کو اگر ٹیگز کا رول بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے مین کہیں تو کسی نے آپ کے پاس آنا ہے تو اس کو آپ کے راستے کا معلوم ہونا ضروری ہے تو یہاں پر آپ اتنا سوچنے کہ یہ جو ٹیگز ہیں وہ آپ کے لیے ایک وے کا کام کریں کہ پبلک کیسے اپنا آمین کے آپ تک پہنچ رہی ہے سرچنگ سے تو یہاں پر فرنڈز سب سے جو پہلے ٹیگ ہوتے ہیں وہ آپ کو میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے وہ والے ٹیگ ایڈ کرنے ہیں جو آپ نے ٹائٹل میں کیورڈز ایڈ کیے ہیں تو لرن انگلیش لینگویج ان تیس ڈیز اگر فرنڈز آپ یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ٹیگ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا بھی لنک میں دسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے بیسٹ ٹیگ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے یامین کے دیکھ سکتے ہیں تمام کا تمام پروسس اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کیسے جمین کے بیسٹ ٹیگ فائنڈ کر سکتے ہیں ہائی رینکی کی جانئی ٹیگ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیو